دیکھتے ہیں جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بکری شوکی ہے جو کہ ہم ہیومن بینز ہیں ان کو شوک کیا گیا اور یہ ہیپنٹائز ہے ان کی دیجالی تو قوتوں کے کابو میں ہے اور اس کے ماتے پر بارکوڈ ہے یعنی کہ پورا سسٹم بارکوڈ کا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھیں یہ شیطانی جو ہاتھ ہیں ان کے ساتھ جو پپٹ ہے یہ کون ہے بوش ہے بوش وہی جس نے تباہی مچھائی ہوئی تھی یہ شیطانی طاقتیں ہیں یہ ان کا پپٹ ہے آپ دیکھیں یہ خود کچھ نہیں کرتا تھا یہ کیا کرتا تھا کہ جو اسے کہا جاتا تھا یہ پپٹ تھا بس یہ وہی کرتا تھا اس کے اب حرکتیں دیکھ لیے ہیں سائن اور ڈیویڈ بنا رہے ہیں اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس نے کیا کرنا ہے جو کہا جاتا ہے بس وہی کر رہا ہے اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ہٹا کر اوباما کو لائے جائے بہت خوش ہے کام کر رہا ہے تباہی مچا رہا ہے اور دیکھیں ہمارے جتنے بھی بچے ہیں وہ سب اس فتنے میں آ چکے ہوئے ہیں اور بلکل ہپنٹائز ہو چکے ہوئے ہیں اور دیکھیں بلکل گمسم ہو گئے ہیں بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایسا سسٹم چلایا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچے بلکل ہماری بلکل نہیں سنتے آپ دیکھ لیں یہ سب کس کا کیا درہا ہے اوباما یہ پریشان ہے کچھ نہیں کر سکا تو اس کو ہٹا دیا گیا جب اس کو ہٹایا اس کے بعد کیا ہوگا ٹرم تو آیا لیکن امریکہ کے جھنڈے جو ہے وہ پھٹ گئے ہیں ختم ہو گئے it means امریکہ ختم ہونے جا رہا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹوین ٹاؤرز ہے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ گر چکے ہیں ختم ہو چکے ہوئے means اب امریکہ کا راج نہیں چلے گا یہ ایک شیطانی ڈانس ہے جو یہ کر رہا ہے اب دیکھئے دجال کی انٹری ہونے والی ہے کب ہوگی والا علم یہ اللہ کوئی پتہ ہے لیکن یہ دکھا رہے ہیں کہ دجال آج آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے اسامہ بن لادن کہتے ہیں کہ یہ ان کا آدمی تھا والا علم یہ گلف کنٹریز میں دیکھئے ہیں اوائل ختم ہوتا جا رہا ہے بالکل یہ آخری کترہ شو ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیں گے سائن آف ڈیویڈ سٹیچو آلی برٹی کے نیچے ہے اس کے مطلب ہے امریکہ ان کے کابو میں ہے اور یہ جو بچے پیدا ہونے والی ہیں دیکھیں یہ میڈیا کیسے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے دو سنگوں کے درمیان میں سے کون نکلتا ہے شیطان یہ کون ہے فالس مسائیہ تجال جیسے ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں میڈیا چیش چیش کے کر کر کے حرکتیں پوری فلمیں بنا بنا کے گیمز بنا بنا کے ہمارے بچوں کے دماغ کھا گئی ہے دیکھیں کھا چکی ہے جو وہ کہتے ہیں ہمارے بچے وہی کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے بچے اپنی ٹائز ہو گئے اور یہ دیکھیں مسجد کے اوپر سے پانچ بم مارے ہیں یعنی کی پانچ نمازیں جو ہیں انہوں نے ختم کر دیئے اور وہی ہوا کس کا دجال کی یہ سب ہو رہی ہے اب یہ کہ مسلمان عورت اور بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں فلسطین میں دیکھیں یمن میں دیکھیں یہ سب دکھا رہے ہیں آپ کے سامنے آنکھیں کھولیں اور یہ دیکھیں مسجدوں کے ساتھ جو ہے کیا ہوگا ختم ہوتے جائیں گے ڈوبتے جائیں گے گزارہ ہونا مشکل ہو جائے گے یہ شیطانی کو ہوئیتیں آ رہی ہیں لیکن ہو رہا کیا کہ یہ جو چائنیز دکھائی گئی ہے مطلب یہ جو تھرڈ پارٹی ہے چائنہ کو کہہ رہی ہے تم ذرا خموشی سے بیٹھے رو اور دجال ابھی آ رہا ہے اس کے پیروکار اس کی جو کام ہیں وہ سب دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں ابھی آیا نہیں ہے اور یہ میڈیا جو ہے کس طرح پکار پکار کے ہمارے بچوں کے دماغوں کو خالی کر رہے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا تباہی وہ تباہی کی شکل میں ہم دیکھ چکے ہیں یہ ابھی آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں سب تباہی مچ رہی ہے یہ ایک انڈینگ ڈانس ہے جو ہی لڑکی کر رہی ہے شیطانی ڈانس اس کو بھی ہم کہتے ہیں اور دجال دیکھیں ساری جتنی بھی دولت ہوگی اسے قدموں میں کٹھی ہو جائے گی اب یہ مگن ہے حکم کا انتظار کر اللہ کے کب آئے گا اللہ تعالیٰ میں توفیق دیش سے بچنے کے لیے یہ بھی شیطانی ڈانس ہے اور جب دجال آئے گا آپ دیکھیں تو ساری انسانیت کو توا کر دے گا اپنے قابو میں کر رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں اور میڈیا جو ہے اپنا کام کر چکا ہوگا ہمارے بچے اس حالت میں ہو چکے ہوں گے آپ دیکھیں بچے کی حالت دیکھ رہی ہے آپ نے یہ ہے تھرڈ پارٹی یہ ہے شیطان اور ہر جگہ اسلام کا جو راج ہوگا وہ صوفیزم کا ہوگا انہوں نے بتایا صوفیزم ہر جگہ ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی شیطانی ڈانس ہے جو مجوسی آتش پرستوں ہیں وہ کرتے ہیں یہ اس کی ایک شکل دکھائی گئی ہے اللہ اکبر اللہ تعالی بچائے ہمیں اس فتنے سے دجال کی فتنے سے یہ دیکھیں شیطان شیطان کا پیروکرہ کون دجال فالس مسائیہ اور یہ جب آئے گا تو اس سے پہلے کیا ہوگا جب یہ نکلے گا اس سے پہلے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں چرچ دکھائے جا رہا ہے وہ چرچ کیا ہوگا یہ کرشنیلٹی کو ختم کر دیں گے تباہ برباد کر دیں گے وہ دیکھیں چرچ گر چکا ہے it means کرشنیلٹی کو بلکل دفن کر دیا اور باقی اسلام کے پیچھے پڑ گئے اب یہ دیکھیں ساری چیزیں آپ دیکھیں اس ویڈیو میں انہوں نے دکھائیے کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے یہ سارے ان کا پلان ہے یہ جب آئے گا اس کے بعد دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پیچھے ہو سکتے ہیں نظر آ رہے ہو تینوں پارامیڈز ٹھیک جو مصر میں ہیں پہلا بڑا پارامیڈ جو ہے اس کو گرا دیا گیا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم مومن ہیں ہم ہی کیا کرنا ہے ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے قرآن اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سننا تھے ان پر عمل کریں تو ہم دجال کی فتنس سے بچ جائیں گے اور کوشش کریں جمعہ کے دن آپ صورت کاحف اس کی پہلی دس آتے ہیں آپ ضرور پڑھیں امید ہے انشاءاللہ ہم دجال کی فتنس سے بچ جائیں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ہمیں توفیق دیکھیں ہم اسے سبق حاصل کریں اور اپنے بچوں کو اس فتنس سے بچائیں آج کی اس ویڈیو بس اتنا ہے انشاءاللہ السلام علیکم و الحمدللہ و برکاتہو ہمیں توفیق دیکھیں